اسلام علیکم ساتھیوں آج پھر کراچی میں بارش کی وجہ سے بہت زیادہ سڑکوں کی صورتحال ابتر ہے گزشتہ راہ سے ہونے والے مستقل بارش کا نیا سسٹم جو کراچی میں داخل ہوا ہے اس بار وہ مزید تین سے چار دن تک جاری رہے گا اس وقت کراچی کی کئی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں کئی علاقے ایسے ہیں جو کہ پانی میں ڈوب چکے ہوں جہاں پر کشتیاں چل رہی ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے کراچی کی صورتحال کے دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے ساتھیوں یہ دیکھئے یہ ہے فیڈرل بھی ایریا کا انڈسٹریل ایریا جہاں شفیق مور سے پانی ندی کے ذریعے گزرتا ہے یہ ندی نالا پورا اوفر فلو ہو چکا ہے اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے یہاں پر جو لوگ ہیں بچارے بیاروں مددگار اس طرف والے اس طرف رہ گا اور اس طرف والے اس طرف کراچی کی دوسرے علاقوں کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو صدر کے ماری لیاکتبہ سرجانی ٹاؤن کورنگی ہر جگہ یہی حالت ہے سڑکوں پر پانی اس طرح بے رہا ہے جیسے کہ دریاؤں کی صورتحال ہے کراچی سپریم کورٹ ریجسٹری ہو یا پھر کوئی ہو ہاسپٹل ہر جگہ پر پانی اتنا کھڑا ہو گیا ہے کہ عوام کو عمدرف میں مشکلات کا سامنا ہے گوشتہ راست سے مستقل جاری رہنے والی بارش کا سلسلہ مزید کتنے دن جاری رہے گا یہ تو دیکھنا ہے میکمہ موسمیات نے مزید دو روز تک یہی سلسلہ بارش کا جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے آگے دیکھنا یہ ہے کہ سندگ امت کی جانف سے شہر قائد میں اربن فلٹنگ کی صورتحال کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے میکمہ میکرز